کیونکہ وہ لڑکا اور زیویر ایک ہی کمرے میں رہتی تھی وینس ڈی اور ہاتھ یہاں پر اس کی تاب کو ڈون رہتی مگر تب ہی یہاں زیویر آ جاتا ہے جس وجہ سے وہ بیٹ کے نیچے چھپ جاتے ہیں تب ہی زیویر کے پاس وہ ویلن لڑکی بھی آتی ہے اور اسے کہتی ہے تم اسے کیوں ناراض ہو اچھا گصہ چھوڑو سولا کر لو جس پر وہ منع کر دیتا ہے اب اس کی انکار پر ویلن لڑکی کو لگنے لگتا ہے کہ یہ سب وہ وینس ڈی کی وجہ سے کر رہا ہے اسی لئے وہ کہتی ہے کہ کل میں وینس ڈی سمیت تمہارے سبھی ساتھیوں کے کشتیوں کے دھجیاں اڑانے والے ہوں بیٹ کے نیچے چھپے وینس ڈی اور ہاتھ بھی اس کی یہ بات سن لیتے کمرے میں واپس آنے کے بعد وینس ڈی اپنے روم میٹ سے کہتی ہے کہ کل جو کشتیوں کے ریس ہونے والی ہے میں ابھی اس میں حصہ لوں گا اور کچھ بھی ہو جائے اس گھمنڈی لڑکی یعنی ویلن کو میں ہرا کری رہوں گی اب اگلی دن جب ریس شروع ہوتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ اس مقابلے کا کوئی بھی اصول کانون نہیں ہے جو بھی ٹیم سب سے پہلے گفہ میں جا کر جھنڈے کو لائے گی وہ ہی ٹیم جیت جائے گی جس کے فورانی بعد ٹیم شروع ہو جاتی ہے اور ویلن بھی اپنی چالیں چلنا شروع کر دیتی وہ اپنے ایک جلپری ساتھی کی